اچھا دستو میرے ساتھ جو ہے بھی سلیم مینگریو صاحب موجود ہیں اور یہ جو ہیں ہائی کورٹ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں دوزہ سترہ اور دوزہ اٹھارہ میں اور واپس جو ہے اس دفعہ وہ پریزیڈنٹ میں کینڈیڈیٹ ہیں ہائی کورٹ کے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی والیکم سلام کیسے ہیں آپ جی شکر الحمدللہ آپ کیسے ہیں جی میں بھی ٹھیک اچھا سر آپ جس طرح کے ابھی پریزیڈنٹ کی کینڈیڈیٹ ہیں ہائی کورٹ بار میں تو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے جی ہم کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ ہمارا موٹف ہے وہاں پہ رول آف لہ اور جوڈیشریس کے اندر ریفارمز اور وکلا کی والفیرز وکلا کے جتنے مسائل ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے پرائیوریٹی کی بنیاد پہ کریں ہم نے یہاں پہ وکلا کے لیے ایک شاندار جو ہے انٹرنیشنل سٹیڈرڈ کی لیبریری بنائی جو پورے پاکستان کے اندر نہیں ہے یہاں پہ آتے ہیں لوگ دیکھنے آتے ہیں اس کو اس میں ہر چیز کی فیسیلیٹی ہے اس میں ای لیبریری کا سسٹم ہم نے ایک اپنا بنایا ہے ای لیبریریز جو ہے وہ ہم مختلف جو ہے وہ بار اسوسییشن کو فری آف کاس دے رہے ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ تھٹھا بار اسوسییشن کو بھی دیکھیا ہے یہی سسٹم ہمارا کراچی بار میں بھی چل رہا ہے ملیر بار میں بھی چل رہا ہے کراچی ٹیکس بار میں ہے کسٹم بار میں ہے این آئی آر سی بار میں ہے ہیدر آباد بار مٹھی بار وہاں جو ہے اپنا مورو بار اور کندھ کوڑ بار میں اور سندھ کے باقی جو دیگر بار اسوسیشن ہیں ان میں بھی انشاءاللہ آن قریب ہم یہ اپنا ای لیبریری کا سسٹم فری آف کاس جس میں کہ تیرہ جرنل ساویلی بن ہیں جو اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں لکھ بھی سکتے ہیں اور یہ تقریباً جو ہے وہ فائی ملین روپیز کی کتابوں کا نیمو بدل ہے اس کے علاوہ سر ابھی جس طرح آپ ناشتے پہتے تو اس بار میں بچہ کہنا چاہیں گے یہ ناشتے کا جو انتظام ہے یہ سی چوک کے کچھ بکلا ہے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے کیونکہ یہاں پہ مل جول کے بیٹھتے ہیں اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مختلف شہر کے پھلیر سے آئے ہیں ابنا سرجانی سے آئے ہیں نازمہ باز سے آئے ہیں لیاری سے آئے ہیں یعنی شہر کے مختلف جو ہے اتنا دور جو ہے وہ سفر کر کے یہاں پہ ناشتے کیلئے نہیں آئے بلکہ یہاں پہ اس ماحول کو انجوائے کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے انٹیمیسی بڑھانے کیلئے آئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو قربتے ہیں وہ دوستیاں وہ مزید مستقم کرنے کے لیے ہیں تاکہ یہی میسیج دینا ہے کہ ہم سب ایک ہیں چاہے کسی بھی پوسٹ پہ کوئی کیوں نہ لڑ رہا ہو ہمارے ہاں الیکشن جو ہیں وہ کسی پرسنل اینیوٹی کی بنیاد پہ نہیں لڑے جاتے بلکہ یہ واحد بار اسوسیشن ہے جہاں پہ الیکشن محبتوں کے ساتھ لڑے جاتے ہیں دوستانہ ماحول میں لڑے جاتے ہیں اور ایک دن کے الیکشن ایک دن کا الیکشن ہوتا ہے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہی وہ کلا جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں کانٹسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کٹھے بے کے چائے پیئیں گے کھانا کھائیں گے ایک دوسرے کے پاس جائیں گے تو یہ اچھا ماحول ہے تو یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے کامیابی کی کامیابی کے ساتھ روان دمائے ہیں تینکیو سر ملکے اچھا لگا جی ویلکم آپ سے بھی بڑا اچھا لگا